ہیلو فرینڈز میں ڈاکٹر جیتیندر مہن بی اچ ایم ایس عمر 65 سال موبائل نمبر اکیانبے چالیس آنٹالیس اکیس جیرو چار ننیانبے پینتیس چھ سات تین سات چار چار ہم آج ریکویک آر فائیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسٹمک ڈراکس پیٹ میں گھڑگڑی کے لیے ایکیوٹ اور کرانک گیسٹرائٹس پیٹ میں درد ہو پرانا یا نیا کھانے میں من نہیں کرتا ڈسپیپسیا ارچی کھانے سے ارچی کرانک ریلیپسنگ گیسٹرائٹس پرانا پیچھ سونے کی وجہ سے بار بار پیٹ میں سوجن آجاتا ہے ریلیپسنگ گیسٹرائٹس کرانک بیٹھار ویڈاوٹ آلسریشن بینہ گھاؤ کے ہی بہت تیز درب ہوتا ہے ہارڈ برن مطلب گلے میں جلن ہوتا ہے کھانے کے بعد ڈوریٹنگ کے بار بیٹ ٹیسٹ این ماؤت کھانے میں موہ میں سواد بہت خراب آتا ہے فریکوینٹ ویلچنگ بار بار ڈھکا رہتا ہے فلیٹو لینس گیس بنتا ہے پیٹ میں گلگڑا ہٹ ہوتا ہے میٹو میٹیوریزم بھی رہتا ہے ایکٹ آن انفلیمڈ میوکوسا میوکوسا میں سوجنا جاتا ہے اسٹمک کے اور فیجیولوجی آف اسٹمک اسٹمک کی فیجیولوجی کو بھی ڈسٹر کرتا ہے اس کے لیے بہت اچھی دوائیں ہیں نمبر ایک گلے میں جلن الٹی معلوم آنا اچھی ڈھکار آنا میں کارگو وے تھلٹی بار بار ڈھکار آنے سے آرام ملتا ہوں سینسیسن آف ریپلیشن آف این ایڈ ڈومینل کیوٹی اسٹھینیا این این اگزارشن کمجوری بھی لگتی ہے کیمومیلا بھی پیٹ درد کے لیے ہائپر سینسٹیوٹی این ایڈیٹیوٹی سویلنگ آف دا اسٹمک اسٹمک میں سوجن زیادہ ہوجاتے ہیں آرسینک البا تھارٹی موکس میمبرین این ایڈیوٹی ہے پیٹ میں جلن برننگ پین ان اسٹمک ایڈوٹی ایڈیوٹی کے ساتھ اسٹمک میں جلن چلیڈانیم بھی بہت اچھی دوا ہے پیٹ میں جلن گلے میں جلن پیسا پیلا ہونا سلیڈونیم کیوں آج میں ایک کپ پانی میں ڈال کے پیلیں بار بار لائکو پوڈیم 30 یا 200 گیسٹو انٹسٹائنل ڈیسٹر بینس پیٹ میں دکت ہوتی ہے درد ہوتا ہے گیس بنتا ہے موں کا سواد بٹر ہوتا ہے تیخا سواد کڑگا ہوتا ہے موں میں بھوک نہ ہی لگتا ہے کانسٹیپیشن رہتا ہے چٹی رہی ہوتی کئی دن فلیٹولینٹ کو لکھ بار بار گرگرہ ہٹ سے درد ہوتا ہے گیس پاس ہونے سے ہوا کھلنے سے کافی آرام ہوتا ہے اس میں لائکوکوڈیم 30 بہت اچھی دو نکس وومکا 30 یا 200 نروس ڈیریٹیویلٹی دماغ کی اولین ہائپوکندیا اسٹمک کانسٹکشن ڈیسٹڑبینسس دیو تو نکو ٹین نکو ٹین 너کو ٹین کی واجہ سے دیسٹر بین جاتا ہے اسکروپ لے دیا ندا魔whe housا گریپنگ پین این ابداومن کا نوچنے والا گریپ لینا مانے پکڑنے والا داب ہائیپر ایسیدیٹی ایمپروویگ افٹر ایتنگ کھانے سے آرام ملیتا ہے جاننے والا